بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سید یا حبید اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وآلہ نبی نہ حسن ماہ نہ خرشید کے جمال میں ہے نہ حسن ماہ نہ خرشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے جواب سن میں ترکی رفاقت جنب کمالِ حوش رفیہ تیرے سوال میں ہے غیلافِ کعبہ کہا تم بے رسول فراق میں ہے کہا بات جو بسان جنہِ خدا بھی رعو فررحیم کہتا ہے جنہِ خدا بھی رعو فررحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وحی حشر کس خیال میں ہے ہم دونات کے بعد استاد العلماء استاد المعفاظ پیکرِ خلاس و محقل حافظ محمد عالم صاحب زیدہ مجدہو وزیدہ شرفوہو سٹیج کی زینت علواء زیبہ خار مفاظ اعظام سانا خانانِ مصطفیٰ رب کا شکر ہے جس کے فضل و کرم سے آج ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ ظلم کی اس سانا عظیم الشام باوقار اور کیفیت سے لبریز محقل میں ہم سب موجود ہیں پرہ حضرات سے قرآنِ مجید کی تلاوت سے آپ اللہ نے اعظام کو اور اپنی سماعتوں کو منفر کیا اور لبریز کیا ہے وقت ہو چکا ہے حافظ صاحب اللہ کی شفقت کو مت نظر رکھتے ہوئے جمعہ نبارک کی نماز کے بعد میں آپ خدمت میں آذر ہو گیا آپ کے حبوں کی تعمیر کے لیے کیونکہ خدمات کی علیم حضر صاحب رسیل صاحب بہت اچھا خطاب کرتے ہیں خود اچھے خطیب ماشاءاللہ خطاب پر چکا ہے حافظ صاحب کی شفقتیں اور محبتیں حدیشہ ہمارے ساتھ ہیں ایک متد سے ہیں اور اللہ خیرے گا یہ بیانکور ساری دیں گے ایک لفظ پر چند مقرے بات بیانکور جائے میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورہِ علق کی بیانکور ترجمہ اس کا سادہ یہ ہے کہ اکرہ پڑھئے اس میں ربیت جزیز اپنے رب کے نام کے ساتھ خلق جس نے تخلیق کیا بہت چلا مولانا علامہ نصیم صاحب نے قرآن سب سے بڑی نات مصطفیہ ہے استاد قلیف صاحب اور دیگر احباب جہاں سازد تشریف فرماؤں گے خالق کتنا قادر کلام شاید اللہ میں اکبال ہوگی جس کو اپنے استاد مانے خالق اس سے کسی نے کہا کہ حضور کی نات کا ہوگی میرا یہ تیسرا خطاب ہے آج میں دو جگہ جب پڑھاتا ہوں دو جگہ خطاب کرتا ہوں یہ تیسرا ہے پتہ نہیں آپ کتنا سن رہے نہیں ہوتے چلو ٹھیک ہے زرہ خور فرمائیں میں نے آپ کی خیلدے میں کہا نا کہ حالب کیا شاید کاتل کلام آدم جو گفتگو کو سمجھے جو قسلوق کو سمجھے جو بسات اور بلاقت کو سمجھے میں اردو کی بات کر رہا ہوں ان کے بغیر میں اردو نہیں ہو سکتا چھ ہے باقی بات آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن اس سے جب کسی نے کہا کہ آپ حضور کی نا تو لفظوں کو باندھنا جانتا ہو جو لفظوں کے مقام سے آشنا ہو جو لفظوں کو بلکہ اس لفظوں شعر کے خالب سریر خامہ نوائے سروش ہے میرے کلم کے جو کونہ ہے اس پر فرشتے کی آواز بول رہی خامہ نوائے سروش ہے تو ایسا آدمی جب شعر کہے گا تو پتری کیسا شعر کہے گا اس کے شعر میں آپ کو پیش کرتوں اصل اصل شہود شاہد بشہود ایک ہے حیر آم پھر مشاہد ہے پیس ایسا آدمی اس سے جب کسی نے کہا کہ آپ قادر کلام ہیں آپ فسیح النسان ہیں آپ اردو سمجھتے ہیں اردو کے تیور کو سمجھتے ہیں آپ حضور کی سنا کرو حضور کی نات کہو تو غالب نے اس سوال پر اور اس ایڈوائز پر جو شیئر کہا تھا اپنی خدمت میں میں پیش کر گئے پھر اُڑ کے اس بات کی در آتا ہوں اس نے کہا خالب سنائے خاجہ بیستان گزاشتے خالب سنائے خاجہ بیستان گزاشتے کہ زات پاک مرتبہ دان محمد اس کہ تم خالب سے کیا پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ کی سنائے کرو میں نے مصطفیٰ کی سنائے کو رب کے حوالے کیا ہے وہ جانے جو آیا ہے وہ جانے جس نے بھیجا میں نے حضور کی سنائے کو رب کے سمر اُتر دیا آن زاتے کے آن زاتے کان زاتے کے آن زاتے پاک مرتبہ دان محمد اس جو مرتبہ جانے وہی شان کو بھی بیان کرے کیونکہ مقام کیا ہے اس لئے آبیس صاحب نے بہت اچھا جمعہ کہا کہ قرآن سب سے بڑی حضور کی نات ہے ذرا ایک چھوٹا سا لفظ میں آپ کی خدمت پر چند کلمات پیش کروں گا آبیس صاحب کی مبتوں شفقت میں آپ سے اجازت دے لوں گا میں نے آیت پڑ دی ترجمہ کر پہلے لفظ میں چند باتیں کروں گا پہلا لفظ اس آیت کا یہ ہے ایک کرا یہ حرف نہیں ہے یہ لفظ ہے لفظ اور حرف آپ سمجھتے ہیں لفظ لام فیس وے لفظ میں تین حرف ہے لفظ ایک لفظ ہے اس میں تین حرف لفظ محبت لفظ ہے میم ہے بے تین اس میں چار حرف اب اکرام رب نے اپنے کلام کے آغاز کے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ لفظ کیا ہو کہ پہلا لفظ جو اللہ فرما رہا ہے میرے کلام کا پہلے لفظ ہے تو ہر پریسنٹیشن دینے والا دنیا کا جو خانون ہے بھجی کہتا میری پہلی تقریر زبردست ہو میری پہلی نات زبردست ہو میری پہلی نقابت زبردست ہو میری پہلی کرات زبردست ہو شاعر کہتا ہے میرا میرا شیر زبردست ہو مصور کہتا ہے میری پہلی تصویر زبردست ہو رب نے جو پہلا نفس اس کو اسی سادہ چھوڑ دیا چار حرفیں قاف رے حمزہ حمزہ قاف رے حمزہ آپ ذرا اور فرمائیں اکرہ اللہ قاف اکرہ قاف قرآن را رسول اور اگلا حمزہ امت اللہ نے یہ قرآن رسول کے توسط سے امت پر نازل کیا ہے کہ تاکہ پتا چاہے کہ پھیجنے والے کی شان ہے جس کو شان کیا ہے جس کو پھیجا ہے اس کی شان کیا ہے اس کا مقام اس کی شان کیا ہے وہ شان اگر قرآن سے پوچھیں تو قرآن مجید اور فرقان حمید میں رب جب اپنے میں ایک چھوڑا سا لفظ آپ کی خیرطوں میں بیان کر دوں تاکہ خطاب سمیٹ دوں اور بات کو میں مکمل کر کے آپ سے اجازت کو تھوڑی ستری اور خالص پاتھ آپ کی خدمت میں حض لگا چاہتا ہوں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات قرآن مجید کی ہیں یہ مشہور بات ہے ایسے ہی ہے جس میں سے تقریبا کوئی پونے تین سو تین سو آیات احکام ہیں اب وقت جساس نے اس میں بڑا کام کیا ہے جاملے احکام قرآن میں اور دیگر مفسرین نے اور جردین سیوتی وغیرہ سب لوگوں نے جو بڑے بڑے ہمارے آئنمانوں نے لکھا ہے تقریبا تین سو آیات احکام ہیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ میں سے تین سو آیات احکام اگر الگ کریں پیچھے چھے ہزار تین سو چھے سٹھ پھر بھی بچتی ہے اس کے قرآن کا ایک ایک لفظ محتبر ہے فالتو نہیں ہے اضافی نہیں ہے ہش اور زوایت سے بات ہے تو یہ باقی آیات کا کیا مطلب ہے قرآن میں صرف حکم ہی اگر ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ملاد کا آپ نے جو جلوس کیا ہے یہ جو آپ نے جنڈیاں لگائی ہیں یہ جو آپ سنا کر رہے ہیں یہ جو حضور کی تعریف کر رہے ہیں صرف یہی کر رہے ہیں آپ حکم کی بھی بات کریں حکم تو پورے ہو گئے تین سو آیتوں میں ان بائی کی آیتوں کا کیا ہے خدا خود عاشق ہے جمال مصطفیٰ کہہ دو سلام اللہ خدا خود عاشق ہے جمال مصطفیٰ کا حسن مصطفیٰ کا کمال مصطفیٰ کا میں آپ کو جھلک کراروں دو صورتیں بلکل کنٹینیوشنی پڑھ رہا ہوں جو فرمائنا رب کس طرح حضور کے چمال کو حضور کے حسن کو بیان کر رہا ہے وہ سی آیات ہے لیکن آپ دیکھیں اس وقت دو صورتیں میں بیان کروں تقریباً حباب کو یاد ہوگی علماء حفاظ خود و یادی وَدْدُحَا مجھے چہرِ مصطفیٰ کی قسم وَدْدُحَا مجھے چہرِ مصطفیٰ کی قسم وَدْلَيْلِ اِزَا سَجَا مجھے صُلْفِ اَمْبَرِی کی قسم جو رات تاریخ رات کی طرح سیاہ ہے اس لور بھی معنی ہے اس وقت میں جمالِ مصطفیٰ کا منا وَدْلَيْلِ اِزَا سَجَا آپ کی جقیناً آنے والی گھڑی آپ کا واحد زمین مذکر مخاطب تم آپ آپ کے آنے والی گھڑی وَلَاً آخِرَةُ وَخَيْرِ اللَّهُ وَلَاً آخِرَةُ وَلَاً سَوْفَ يُحْتِي كَا رَبُّوْكَا فَتَرْدَا آپ کا رب یقیناً ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے فَتَرْدَا عَلَمْ جَجِدْكَا یَتِيمًا فَآوَا جہا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا سو اپنی پناہ دی عَلَمْ جَجِدْكَ یَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ دُعَلًا فَحْدَ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَخْر وَمَّسَائِلًا فَلَا تَنْعَر یا اللہ صورت ایک ہے لیکن تُو نے کس صورت کو کس صورت میں کس صورت سے بیان کیا ہے حضرت تعالی پیر میرے عشاء صاحب رحمہ دس صورت راہ پہ صورت دا توبہ راہ کی این حقیقت دا پر کم نہیں پہ سوجت دا کوئی برلیاں موتی لے تریاں پیر صاحب نبی شاید سنجھے گا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھے مہرے علی کتھے تیری زنا کس تاکھ اکھی کتھے جاڑیاں رب کی محبت کے اس تلاتم میں اور اس کی شان رحمت کے اس کی شان کلائیں تبووچ آتا ہے تلاتم آتا ہے اور اگری چڑی صورت اس کے ساتھ بھی ابھی کاز دل جس طرح نہیں بھرتا انسان کا اس کی ذات سپاک ہے کونچی ہے بلا تشویر اور تمثیر ہے کہ دل اور کوئی کٹا نہ کولو لیکن دیکھو وَدْدُحَا ہو گئی کا ہو گیا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكَ وَوَدَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي عَنْكَدَ زَهْرَكَ وَرَحْوَانَا لَكَ ذِكْرَكَ بار بار ربے کائن اپنے محبوب حبیب آ حبیب آ حبیب آ حبیب آ اس لیے حضرتِ آنوسی نے لکھا سورِ بقرہ میں دوسرے بارے کے بلکل اوائل میں جہاں قبلے کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں فَلَنُوَلْنِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاحَ میں حوالہ دے رہا ہوں حَلَّمَ آنوسی رحمت اللہ تعالیٰ لَه روح المانی میں نے خود مسکین کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے ان کے مزارِ مقدس پہ میں نے ان کی قبرِ ادھار پر سلامِ آجزانہ بھی اس نیت کے ساتھ پیش کیا کہ وَا آنوسی کس محبت کے انداز سے تُو نے شاہِ مصطفیٰ کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا مقربین کا قبلہ عرج ہے روحانیین کا قبلہ صدرت المنتحہ ہے انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے اور اللہ فرماتا ہے وَا أَمَّا قِبْلَةُ جَسَدِكَا جو آپ کے جسمِ اتھر کا قابعہ ہے قبلہ ہے وہ تو قابعہ ہے وَا أَمَّا قِبْلَةُ جَسَدِكَا وَا أَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَا فَأَنَا وَا قِبْلَةِ اَنْتَا آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے میرا قبلہ ہے مصطفیٰ قبلہ 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 یہاں پر مسجود الیننگ ہے قبلہ 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 یہ ہے کہ توجہ کائنات رب کو دیکھ رہی ہے رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے سہے عزت و اے دلائے محمد سہے عزت و اے دلائے محمد کہ ارش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد عبادت میں جھکر کلے سے لگایا بڑی ناز سے جو تُو آئے محمد محمد اسائے قلیم ازدعے قضب تال گرو کا سہارا اسائے محمد فاضلِ بریلوی نے یہ نات جب سے فاضلِ بریلوی کی یہ نات جب سے ہر کورٹ میں پڑھی گئی تو علم اقبال سٹیج پر تھے اقبال اور احمد رضا کے فکری زاوی یہ کتاب کا نام ہے علم اقبال نے اسی وقت دو مصرے لکھے اور نات خان سے کہا بیٹے یہ بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھو یہ فاضلِ بریلوی کا کلام ہے رضا آپ کو اسے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم سلائے محمد اور علمہ کیا کہتے ہیں تعجب کی جاہے کہ فردوسِ عالی بنائے خدا اور بزائے محمد تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجائے محمد تبا کی عمر میں برکت دیں اور یہاں جی جو فیضان درلوم قادریہ کلندریہ غوثیہ بڑا بڑے انصریف ہیں اس کو زندو گری راچو گری ترکیہ تا فرمائے با کبراہ محطم ناویز بگری محمد با کبراہ